اور ریاکاری جو ہے ہر خیر کو ختم کر دینے والی شئر بدنیتی جیسے کہ زیرو سے بڑی سے بڑی دقم ضرد کھائے گی زیرو ہو جائے گی ریاکاری وہ زیرو ہے کہ بڑا سا بڑا نیکی کا عمل زیرو ہو جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی نیزان کے اندر اس لیے تو صورت العادیات میں جو آیا تھا حُسِّلَ مَا فِي الصُّدُور اعمال تو دکھا دیے جائیں گے وہ تو سورہ زلدال میں آ گیا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَهُ اگلی بات جو ہے وہ کیا حُسِّلَ مَا فِي الصُّدُور سینوں میں سے اب نکالا جائے گا نیتیں کیا تھی ارادیں کیا تھیں اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی جیسے کہ اگلی صورت میں آ رہا ہے فَصَلِّلِ رَبَّ اپنے رب کی صرف اسی کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں یہاں جو ہے الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُون تو یہ ریاکاری ہر عمل میں ہو سکتی ہے جیسے ایک حدیث بڑی لرزا دینے والی ہے مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَا وَمَنْ سَامَا يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا شرک کیا اسے جس نے صدقہ خیلات کیا دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے وہ شرک کر چکا جس نے روضہ رکھا ریاکاری کے طور پر وہ شرک کر چکا اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ شرک شرک خفی جو ہے یہ ریاکاری اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے آپ دوسرے کے تو پہچان سکتے ہی نہیں اپنے اندر بھی جھاک کر اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا تمثیل آپ نے دی ہے آخری جو ہو سکتی ہے سیاہ اندھیری رات میں کسی سیاہ پتھر پر چھوٹی سی سیاہ چیوٹی چل رہی ہو تو جتنا اس کو دیکھنا محال ہے اتنا ہی ریاکاری کی پہچان مشکل ہے کہ منافقین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے قصل کے ساتھ اور کوئی دلی آمادگی نہیں طبیعت میں کوئی انشراع نہیں ہوتا ان کے مجبوری کو مارے باندھے کو اب کیا کریں مسلمانوں میں شامل رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی اور یہ ریاکاری کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے یہ منافقین کی بات ہے چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے قصل مندی کے ساتھ اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور اس میں کوئی ذکر اللہ کا انہیں حاصل نہیں ہوتا قلیل کئی توجہ ہوئی نہیں سکتے جب اس طور کے نماز پڑھی جا رہی ہے اور سورہ نساء میں جو ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر چون میں اس کو مزید وعدے کیا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو تیالیس تھی بیالیس تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر چون وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَا إِلَّا وَهُمْ قُسَالَا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ قَارِهُونَ یہ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے مگر بڑے قصل کے ساتھ اور خرچ نہیں کرتے مگر مجبوراً اب کیا کرے دعوان ہے چٹی ہے دینی ہے جب مسلمان کہلوانا آئے تو زکاة دینی پڑے گی یہ ہے منافقین کی شان یہ ان کی کیفیت ہے اسی سے تعلق جوڑ لیجئے ویل کا لذب میں نے ارس کیا جہنم کی ایک ایسی واضی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے چنانچہ سورہ نساء میں یہی بات منافقین کے بارے میں فرمائی گئی کہ ان المنافقین آگ کے سب سے نجلے طبقے میں یہ منافقین